جی اسلام علیکم ہائی ٹو ایوریون آج ہم اپنی یہ ویڈیو اپنی یوٹیوب چینل لیڈرشپ سٹیڈیز ویڈ خزر جواد کے لئے ریکارڈ کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو ہماری پہلی ویڈیو ہے اور ہم ہسٹری آف پاکستان میں جو لیڈرشپ کے ایسپیکٹس ہیں ان کو سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ میں بک کے چپٹر کو جو کہ ہمارا سٹائل ہوگا کسی بک کو ہم لے کر کسی چپٹر کو بنیادی دور پر اپنی جو ہیسٹری سے لرننگ ایس ای سٹوڈنٹ آف ہیسٹری سٹارٹ کریں گے یا ایس ای سٹوڈنٹ آف لیڈرشپ پولٹیکس سوسائیٹی سٹارٹ کریں گے وہ اسی طرح ہی ہم سٹارٹ کریں گے کہ ہم کسی بھی بک اور کسی چپٹر کو لے کر ہم اس کی سٹیڈی اور اس کی ڈسکشن میں جائیں گے لیکن اس ان تمام ویڈیوز کا یا اس پوری ایکٹیویٹی کا ایک خاص مقصد ہے وہ خاص مقصد ہسٹری کو عام فہم زبان میں سمجھنا ہے ہسٹری کی ڈسکشن جو ہے وہ عام فہم انداز میں تاکہ ہسٹری سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکے ہمارے معاشرے میں ہسٹری کی انڈسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے ایک ریگریسیو ہسٹری جو کہ ہم عام لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے وہ آرکائیوز تک لیبریریز تک سورسز کی صورت میں پڑی رہتی ہے یا کمپلیکیٹڈ تھیوریز کو ہم عام فہم زبان میں لوگوں کے سامنے نہیں لے آسکتے جہاں تک سبارٹرن ہسٹری ہے عام لوگوں کی ہسٹری ہے کومنرز کی ہسٹری ہے مایکرو ہسٹری ہے یہ تمام ڈیفیڈیشنز اپنی جگہ پر موجود ہیں اور ان پر کام بھی ہو رہا ہے اور یہ کام چلتا بھی رہے گا لیکن ہمارا مقصد سپیسفک ہے اور وہ سپیسفکی ہے کہ عام فہم انداز میں خاص طور پر پاکستانی سعودیشن معاشرے کو ہسٹری کی ڈیفرنٹ رسپیکٹس سے روشناس کرانا سب سے پہلے خود سیکھنا اور روشناس ایک ڈیبیٹ کی صورت میں اس کو آگے لے کر چلنا ہے اور جو چینل ہے اس کے اندر لیڈرشپ سٹیڈیز کے حوالے سے آپ اس کو لائک بھی کریں گے ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کریں گے یہ وہ بزنس والا لائک اور سبسکرائب نہیں ہے یہ ایک کمیونٹی سرویس کے حوالے سے ایک ایفرٹ ہے ہسٹری لرننگ کے حوالے سے اور جس میں سب سے پہلے میری خود کی اپنی لرننگ شامل ہے اس کے ایک ڈیبیٹ کو سٹارٹ کرنا ہے ایک ڈسکیشن کو سٹارٹ کرنا ہے آج خیر کتاب سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی ایسپیکٹ لیں گے جو بھی پرسپیکٹیو لیں گے وہ کوئی ایک ہوگا بہت کم ایسا ہوتا ہے جو ڈسکیشن ہے وہ تمام ایسپیکٹ چھوٹے سے ٹائم میں تھوڑے سے ٹائم پیرنڈ میں ہم تمام ایسپیکٹ کو کور نہیں کر سکتے ہیں تو ہم ایک مختصف سا تعرف تو کرا سکتے ہیں لیکن مکمل طور پر جو ڈیفرٹ ایسپیکٹ ہیں ان کو کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ہماری جو ڈیفرٹ ویڈیوز ہیں یا جو ڈسکیشنز ہیں وہ مختلف ایسپیکٹ کو دیفنیٹی کور کریں گی اور ہماری لڑنے کے لئے اہم فول پلے کریں گی آج جس کتاب کو جس کتاب کے چپٹر کو ڈسکس کرنے جارے ہیں وہ کسی تعرف کا مہتاج نہیں ہے جس شخصیت نہیں ہے کتاب لکھی ہے وہ ڈاکٹر سکندر حیات ہیں اور ان کی یہ مشہور زمانہ کتاب اسپیکٹس آف تو پاکستان موومنٹ ہے جس کا ایک چپٹر ہم ڈسکس کریں گے اور یہ چپٹر فسٹ چپٹر ہے جس کا ٹائٹل میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں Origins and Development of the Pakistan Movement میں نے یہ کتاب کیوں اس کتاب کا یہ چپٹر کیوں چوز کیا اور اس کتاب میں ہم صرف اسی چپٹر کو ہی ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ چپٹر مختصر کونٹینٹ کے ساتھ اسپیکٹس آف پاکستان موومنٹ کا یہ چپٹر فسٹ چپٹر ہے اور مختصر سے چپٹر میں ایٹین فیفٹی سیون سے لے کر نائیٹین فورٹی سیون تک کو ایک نیشنلسٹ ڈسکورس میں اس اسپیکٹ میں جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے اور آج ہم اسی اسپیکٹ اور اسی ڈسکورس کو ڈسکس کریں گے یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسکورس جو ہے وہ کچھ ہمارا پرسپیکٹیو نہیں ہے زہری بات ہے ہم اس سٹوڈنٹ ان کو سیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ڈسکورسز یا ڈسکورس پرسپیکٹیو جو ہے وہ کس طرح کام کرتے ہیں اب ایک تاریخ میں ایک ایونٹ ہوتا ہے اور وہ ایونٹ ایک ہسٹورین اپنے اسپیکٹ سے بیان کرتا ہے دوسرا ہسٹورین اس کے انٹائے اسپیکٹ میں بیان کرتا ہے یعنی اس کو ہم اگر اس طرح لیں گے تھیسز انٹائے تھیسز اور سنتھسز اور یہ ہی لرننگ ہے اور اس ہی لرننگ کی ہماری یہ کوشش ہے اس چپٹر کو سیلیکٹ کرنے کا مقصد یہ تھا یہ چپٹر بہت بہت یونیک انداز میں لکھا گیا ہے کبر کی ہے ٹوکٹ سے کندر ہے اپنے مختلف چیزوں کو لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اگین نیشنل ڈسکورس ہے اس سے ہٹ کے بھی الہدہ پرسپیکٹیوز ہیں جو کہ مختلف ویڈیوز میں ہم ڈسکس کرتے رہیں گے خاص طور پر جو ہماری اگلی ویڈیو ہوگی ہسٹیو پاکستان کے حوالے سے شریف و مجاہد کی اڈیولوجیکل فاؤنڈیشنز وہ ایک الہدہ پرسپیکٹیو ہوگا وہ بھی حالانکہ نیشنل ڈسکورس ہے نیشنل پرسپیکٹیو ہے لیکن وہ ایک ایک الہدہ ذاویہ سے دیکھا گیا ہے ڈکٹ سے کندر ہے اپنی جو ڈیبیٹ ہے وہ ایک قویسٹن سے سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ قویسٹن کیا ہے وہ قویسٹن یہ ہے کہ ہم پاکستان موومنٹ کی جو بنیاد ہے جو بیس ہے وہ کہاں سے لیتے ہیں کہ ایکچولی پاکستان موومنٹ جو ہے وہ لنک کہاں سے کرتی ہے وہ ایکزمپل دیتے ہیں کہ ساتھ سو گیارہ بھی ایک ایونٹ ہے جو محمد بن قاسم کا حملہ کرنا ہے اور پھر مغل رول کے بارے آپ کو پتا ہے کہ مغل رول کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے جو کہ خود جنہ نے بھی کہا کہ جب پہلا پہلا انسان جس میں اسلام قبول کیا تھا وہیں سے پاکستان بن گیا تھا لیکن ڈکٹ سے کندر کا جو پسپیکٹیو ہے وہ یہ پسپیکٹیو ہے کہ جو لہور ریزولوشن ہے نائنٹین فورٹی وہ ایک ایسی بیس تھی جس سے پاکستان موومنٹ کو آپ لنک کرتے ہیں کہ that was the momentum کہ جب پاکستان موومنٹ کی ابتداء ہوئی اور اس میں پھر وہ different questions put کرتے ہیں اور ان questions میں یہی بات پوچھی گئی ہے اور different questions کی جو variety ہے وہ بھی interesting ہے کہ آخر اس چیز کی ضرورت کیوں پیش ہے اتنے سالوں سے آپ بھی کٹھے رہ رہے ہیں ہندوز اور مسلم ہزاروں سالوں سے کیا ایسی ضرورت کی اپیل یہ جنہ کے idea of پاکستان کی مسلم separatism کی مسلم nationalism کی ideology of پاکستان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور کیا یہ ویسے ہی ایک movement تھی یا اس کے background میں ایک مضبوط perspective تھا مضبوط rationality تھی جس کی base پر یہ پوری کی پوری movement چلتی ہے وہ momentum لیتی ہے تو host of factors ہیں جو کہ affect کر رہے ہیں اور یہ questions جو ہیں ڈاپٹ سکنڈر حیات put کرتے ہیں اسلام and hinduism کے perspective میں دوسرا جو partition کا جو یہ جو partition as a solution سامنے آتا ہے یہ کیوں آتا ہے اس کی long debate ہے اور different questions سے ڈاپٹر سکنڈر حیات اس کو attest کرتے ہیں کہ for example یہاں پر میں دو تین question جو ہے وہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ how did the movement for Pakistan start what was its rational why did the muslims who had lived with the hindus for centuries in india felt compared to chartered their own separate course leading ultimately to the creation of a separate state of Pakistan who were the principal leaders of the muslims or did they struggle to protect and secure muslim interest in india before they got convinced that the only way they could save the muslim from their present predicament was to have their own separate state of Pakistan so یہ multiple questions ہیں اور interesting ہیں ان کو آپ deny نہیں کر سکتے اور Dr. Sikander 1857 سے start ہوتے ہیں کہ 1857 میں کس طریقے سے british نے muslim سے rule لیا اور british کا جو رویہ تھا muslim سوشلی politically اور economically وہ against تھا ان کا کہنا یہ ہے کہ دروازے بند کر دی مسلمانوں کے پر زندگی بند کر دی گئی اور سرسعیز احمد خانی تھے جو کہ اس مشکل ٹائم میں جو دلی کی نوبلیٹی نوبلیٹی سے فیملی سے بلانگ کر دی تھے انہوں نے مسلمانوں کی مسلموں کو سمجھا کہ مسلمانوں کے سامنے کے اور کوئی رستہ نہیں تھا ان مشکلات سے نکلنے کا کہ جب گورنمنٹ ہی آپ کے مخالف ہو نہ صرف بیٹیش رول سامنے ہو بلکہ ایک ایمیننٹ ہندو رول بھی فیوچر میں آپ کے سامنے ہو تو اس صورتحال میں سرسعید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے کن نہجوں پر کام کیا اور وہ تین قسم کی سٹیٹیجز بتاتے جن پر سید احمد نے کام کیا ریکنسلیشن کی بیٹیش گورنمنٹ کی مسلمانوں کے ساتھ اس کے لیے ایفرٹس کی دوسرا جو ہے وہ ویسٹرن ایڈوکیشن کا جو رستہ مسلمان اپنے اوپر بند بلکہ پریکٹیکل ایفرٹس کی کہ ویسٹرن ایڈوکیشن ہی ترقی کا اس وقت رستہ ہے جو کہ باقی کمیونٹیز لے رہی ہیں خاص طور پر ہندوز میں ہندو مجارٹی تو آپ کو ٹیڈیشنل کرکیلم سے ویسٹرن ایڈوکیشن کی طرف آنا ہوگا اور فائنیلی سرسلیل احمد خان کے دور میں کانگریس کی بنیاد پڑ چکی تھے اور کانگریس میں پرٹسپیشن کے لیے مسلمانوں کو منع کیا سرسلیل احمد خان نے اور اس چیز کو ریلائز کروایا کہ آپ کے اپنے پرٹسپیشن ہے اس لئے آپ سرسلیل احمد خان کو یہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ اس وقت میں ون نیشن تھیوریز سے ٹو نیشن تھیوری کی طرف جو وہ آئیڈیا دے رہے ہیں سرسلید احمد خان اس کے بارے میں ڈاکٹسی کا اندر نے ایک اشارہ کیا ہے کہ ایک سرسلیل احمد خان نے بنائے کیا کہ آپ نے سیاست کی طرف ابھی نہیں پارٹسپیشن خاص طور پر کانگریس کی پارٹسپیشن میں نہیں آنا ان کے ساتھ لیکن کے درو تھی اس کے بعد سرسلید کی ڈیتھ کے بعد جو سکسیسرز ہیں نواب محسن ان کی جو کانٹیویشن ہیں وہ ڈاکٹسار میں ڈسکس کی ہیں کہ اردو ہندی کنٹروورسی میں جو کہ 1900 میں اپریل 1900 میں ہندی دیوناغری سکرپٹ کو یو پی میں یوریٹی پروونسز میں انگریز گورنر میکڈونل نے جو ہندی کو نافذ کیا اردو کے ساتھ اس کا رسپونس تھا کہ جس کے رسپونس میں نواب وکار ملک نے اردو ڈیفنس اسوسیشن بنائی مظاہرے کیے گئے اردو کی ڈیفنس کے لیے اور بہت ساری چیزیں جس میں یہ واقعہ 1900 کا جس اب کہنا یہ ہے کہ اردو ہندی کنٹروورسی بنی کی اردو تو ایک عرصے سے ہندو استعمال کرتے آئے تھے اس کتاب کے مطابق لیکن اب اردو کے اوپر اور اردو کے پر ہندی کو فوقیت کیوں ہندی جانے لگی تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک ایک ایتیجات کا فائدہ یہ ہوا کہ جو مکڈونل سے اگلا گورنر تھا یونائٹی پروونس کا وہ اس نے سرچی امیلیٹ ٹرچ نے اس کو سٹرکٹلی ایمپلیمنٹ نہیں کیا لیکن بھار یہ مسلمانوں کی ڈیپریویشن اور مسلمانوں کے جو فیلنگز تھی ان کے ساتھ ایک یعنی اس اردو اندی کنٹروورسی کو ایک ایمپورٹن جو اہمیت حاصل ہے نائنٹین زیرو سیس کی ڈسکشن ہے نائنٹین زیرو سکس نائنٹین زیرو فائیو نائنٹین زیرو سکس میں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لارڈ منٹو کے ساتھ جو سید کے سکسیس ہیں جو مسلم لیڈرشپ ہیں وہ جا کر ملتے ہیں لارڈ منٹو وائس رائب آف انڈیا کے ساتھ کہ مسلمان کے لئے سیپریٹ ریپیزنٹیشن کا اصول بنائے جائے ایک بات میں بتانا یہاں بزوری سمجھوں گا کہ سر سید احمد خان چاہے اقبال اور جناتک اور اس کتاب میں بھی ڈسکس کیا گیا ہے کہ ان کے لیے پارلیمنٹی فارم آف کورمنٹ خاص طور پر مسلمان نیشن کے لئے قابل قبول نہیں تھا کیونکہ اس پارلیمنٹی فارم آف کورمنٹ میں مجارٹی آثورٹی ہے اور مسلمان جو ہے وہ پرمنٹ مجارٹی کے انڈر میں اپنی آئیڈنٹی کو قربان نہیں کر سکتے تھے جو کہ اس چپٹر میں ڈسکس کیا گیا تو جو مسلم مسلم نیشنلیزم کا پرسپیکٹی ہے اس مسلم نیشنلیزم یا مسلم آئیڈنٹی جو کہ اس وقت سید احمد خان کے پات خاص طور پر ایوالو ہوئی ہے اپنی فرس سٹیج میں اس میں مسلمانوں کو جو سب سے زیاد پہلے جو آئیڈ ایشو نظر آتا ہے وہ یاد ہے کہ مسلمانوں اب کانسٹوٹوشن کے تھرو ہی آپ اپنے رائٹس لے سکتے ہیں پولٹس کے تھرو ہی اپنے رائٹس لے سکتے ہیں جتنی زیادہ آپ کو انڈرسٹیننگ ہوگی اتنا ہی آپ اچھے طریقے سے اپنے رائٹس کا دفاع کر سکتے ہیں تو مسلم ریپریزنٹیشن کے حوالے سے شملا میں جا کر لارڈ کرزن لوگ ملتے ہیں مسلم ریڈریشپ جا کے ملتی ہے جس میں لارڈ کرزن ان کو پوزٹیو ریسپانس دیتا ہے اور مسلم سپٹ ریپریزنٹیشن کا پرومس کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی اب جو ہے وہ مسلم لیگ کی جو آرگنیزیشن کے حوالے سے مسلمانوں نے پہلی دفعہ یہ فیل کیا کہ 1885 سے کام رستو اسی پولٹیکل پارٹی چلی آ رہی ہے جس میں مسلمانوں نے بھی اس میں پارٹی سپٹ دیفینٹلی کیا مولانا بلکلامہ ساتھ کا نام آپ کے سامنے آتا ہے اور بہت ساری مین لیڈرشپ ہے جو کہ کام رس کا حصہ تھی لیکن مسلمانوں کے لیے ایک الیدہ پارٹی کی جو جو صرف خالصتاً مسلمانوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکے وہ محسوس کی جا رہی تھی اس کی ضرورت اور 1906 میں اس پارٹی کی بنیاد رکھی آل انڈیا مسلم لیگ دسمبر میں اڈھاکہ میں اور یہ جو ڈیویلپنٹ ہیں اسے والے سے بات ہو رہی ہے اور پارٹیشن آف بنگال بھی 1905 میں یہ ایک اہم واقعہ ہے جو لنگ کرتا ہے ان تینوں واقعات کے ساتھ پارٹیشن آف بنگال ڈیویل میں نہیں جاؤں گا اور ہم تمام جو واقعات یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں اس لئے نہیں جائیں گے کہ کم وقت ہے اور 1857 سے 1947 کو ہم نے کور کرنا ہے کہ ایڈنسٹیٹیو پرسپیکٹیو میں جو بنگال کی مسلم مجورٹی اریاز تھے بیٹش گورنمنٹ نے خاص طور پر لڑکرزن نے بنگال کو دو صوبوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال جو ویسٹ بنگال کا حصہ تھا وہ مسلم مجورٹی حصہ تھا اور بیکورڈ تھا فائدہ ہو مسلمانوں کو انٹرینٹ لیکن جو مسلمانوں کا رسپونس تھا اس پہ وہ بڑا اپریشیٹیو تھا کہ اچھا ہو گیا کہ ایڈمسٹریٹیو ڈیفکلٹیز کو سالف کرنے کے لئے آپ نے یہ پارٹیشن کیے اسے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا لیکن جو کانگریس کا رسپونس اور خاص طور پر بنگالی ہندوز کا رسپونس تھا وہ مسلمانوں کے لئے شاکن تھا اس چپٹر کے مطابق اور پارٹیشن کی رسپونس نے ڈیفرنٹ ریزن بھی بتائی ہیں کہ وہ پارٹیشن خالصتا ایڈمسٹریٹیو پرسپیکٹیو میں تھی نہ کہ رسپونس تھا وہ بہت انٹائر مسلم تھا مسلمانوں کے انٹریس کے خلاف تھا اگر ہندوز یا کانگرس سمجھتی تھی کہ پارٹیشن آف بنگال ڈیوائیڈ رول کے لئے تو مسلمانوں کے لئے لیجیٹمیٹ گریوینس تھے ان کو حل کیا جاتا تو نہیں کیا گیا سکندر کا کہنا ہے کہ بھارک اس چیز نے ہرٹ کیا مسلمانوں کو نائیٹین الیون میں جارج فائیو نے اس پارٹیشن کو انل کر دیا انڈیویٹ آف پارٹیشن آف انڈیا کا وزٹ کر رہے تھے کنگ جارج فائیو ہندو کی سپورٹ دینے کے لیے اس کتاب کے مطابق اس کو ویلکم کرنے کے لیے یہ فیصلہ لے لیا گیا مسلمان اگین شاٹ ہوئے اور انہوں نے اس واقعہ کو پولٹیکل ایمپورٹنس کے حوالے سے اس واقعہ نے بہت زیادہ مسلمانوں کی پولٹیکل سائیکولوجی پر اثر ڈالا اس سے آگے پھر جو بات کی جارہی ہے کہ آگے جو آرہے نائیٹین ڈالا نائیٹین آپ کو پتہ ہے کہ ایٹین فیفٹی سیون سے آن ورڈ ڈیفرنٹ ایٹین فیفٹی سیون سے فیفٹی ایٹ سے ریدر ایٹین فیفٹی ایٹ سے نائیٹین تھرٹی فائیو کے ایکٹ تک بیٹیش گورنمنٹ نے ڈیفرنٹ ایکٹس انٹروڈیوز کروا ہیں اور ان ایکٹس کو پروسیزرل وے میں مختلف وقتوں میں کنسلٹیشن کر کے سب کمیونٹی سے خاص طور پر مسلمان ہندو کانگریس ہندوز مسلمان سکھ سب سے کنسلٹیشن کر کے بیٹیش گورنمنٹ ایک پوری کنسلٹیشن ہسٹری ہے جس میں نائیٹین زیرو نائن کا جو ریفارمز وہ اہم ہیں اور ان ریفارمز میں جو مسلمانوں سے اہم کنسلٹیشن وہ تھا نائیٹین زیرو نائن کے کی ریفارمز مسلم سپریٹ ایلیکٹوریٹس کو ایکسپٹ کر لیتی ہے جس میں سیدہ امیر علی کا جو کہ مسلم جج تھے لندن میں بیٹھے تھے مسلم ڈی کو پریزیڈن بھی تھے وہاں پہ ان کا بہا بڑا رول تھا اس کے بعد یہ جب سب چیزیں ہوئیں تو فائنلی جو مسلم لیگ ہم بات کر رہے تھے کہ مسلم لیگ کو بنانے کا سوچہ رہی تو محمدن ایڈوکیشن کانفرنس جو ہو رہی تھی اس کے جلاس میں یہ فائنلی ایک پولٹیکل ارگنیزیشن جو ہے وہ بنائی جائے ویکار الورک نے اس سیشن جو کہ ہوا ڈھاکہ میں اس میں اس کو پیزائیڈ کیا سلیم اللہ خان نواب آب ڈھاکہ نے اس کو پرپوس کیا ریزولوشن پرپوس کی کہ مسلمان کی پارٹی ہونی چاہیے اور آل انڈیا مسلم لیگ کی اپنے پولٹیکل رائٹس کے لئے بنیاد رکھی گئی اب جب یہ بنیاد رکھی گئی نائیٹین زیرو سکس میں اور نائیٹین زیرو سکس سے لے کر نائیٹین الیون تک کا ٹائم پیرڈ جو ہے اس میں تنسیخ بنگال تو نائن سے الیون کا ٹائم پیرڈ ہے یہ مسلمانوں کی جو پولٹیکل رائٹی ہے مسلم ریگ اس کے لئے اہم ہوتا ہے اس کے بعد جو ہم نائیٹین زیرو نائن کے ایکٹ کو ڈسکس کی ہم سیپرٹ الیکٹوریٹ اور پارلیمنٹ فارم آف کورمنٹ سسٹم کے لئے بہت اہم ایکٹ تھا اس کے بعد نائیٹین زیرو نائن کے ایکٹ میں بہرحال ایک چیز تو ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی کہ سیپرٹ الیکٹوریٹ کا ایشو مان لیا گیا لیکن باقی جو مسلمانوں کے ڈیمارڈ سے ان کو نہیں مانا گیا جس میں ڈیفرنٹ پروینسز میں ریفارم تھی ایم او کالیج کو یونیورسٹی کا درجہ دینا تھا تو یہ باتیں نہیں مانی گی اب نیکسٹ لکھنو پیکٹ ہے ان نائنٹین سکسٹین میں جو کہ کانگرس اور مسلم لیک کے درمیان میں ہوا جنہ کی افرٹ سے جس کے وجہ سن کو ہندو مسلم یونیورسٹی کا ایمبیسٹر کہا گیا اور اس میں جو اہم بات ہے لکھنو پیکٹ جو نائنٹین سسٹین میں ہوتا ہے کہ ایک تو سپریٹ الیکٹرو ریٹس کا جو ڈیمان تھی مسلم بانوں کی اس کو ایکسپٹ کیا کانگرس نے فرس ٹائم سیکرنڈ جو کہ مرکز میں ایک تہائی اکسریت جو کہ ڈیمان تھی جس کو ابھی تک کانگرس نہیں مان لی تھی کہ مسلمان کی ایک تہائی جو نمائندگی ہوتی جائے گی اس کو بھی مان لیا گیا اور تو یہ نائنٹین سسٹین تک کی ڈیولپمنٹ ہے آگے جو بات آ رہی ہے وہ خلافت کا ایشو جو امپورٹن ڈیولپمنٹ ہوتی جس میں کانگرس اور مسلم ریڈرشیپ جو ہے وہ جنہا کو نکال کے اپنا اپنی جو یونٹی پیک پہ لے جاتے ہیں آپ کو پتا کہ خلافت موفمنٹ جو ہے وہ انڈین ہسٹری میں اہم سنگ میل ہے کس طریقے سے کہ فرس پرل وار میں جرمنی آلائیٹ فورسز کے ساتھ جنگ پہ آتا ہے اور جو آٹومن امپائر ساتھ دیتی ہے جرمنی کا جرمنی جنگ ہار جاتا ہے آٹومن امپائر آلائیٹ فورسز آٹومن امپائر کے بھی اور اس سے ڈیوائیڈ کر لہیتے آپس میں اور یہ تھرٹ ہو جاتی ہے کہ جو خلافت ہے جو مسلمانوں کی یونٹی کی علامہ سمجھ جاتی ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا خاص طور پر جو خلیفہ جو مسلمانوں کی جو ہولی پلیسیزم کا کسٹوڈین ہے اس کو یعنی ایک ریلیجیس کونٹیکسٹ میں مقدس مقامات کے پسپیکٹیو میں مسلمان انڈیا کے ہندوستان کے مسلمانوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا خلافت جو بھی ہوتا ہے لیکن خلافت کے جو حصے بخرے ہیں جو ڈیویین وہ نہیں کی جائے گی خیر اس کو ڈیٹیل میں جا کے ہم ڈسکس کرتے ہیں جنہ اس سوالے سے بہت کلیر تھے کہ جو مسلمان اور مسلم لیڈرشیپ خاص طور پر علی براتران جو ہے اور باقی جو خلافت کے لیڈرشیپ ہے یہ گاندھی یا کانگریز کے ساتھ مل کر جو مومنٹ چلا رہے ہیں بیٹش کو پریش رائز کرنے کے لیے یہ مومنٹ جو ہے مسلمانوں کے فائدہ میں نہیں جائے گی یہ پرسپیکٹیو تھا ان کے ذہن میں اور ایسا نہیں تھا کہ وہ خلافت کے خلاف تھے لیکن جو خلافتیوں کا اور گاندھی ان کے ساتھ تھا گاندھی کو انہیں بھی ساتھ کیا ہوا تھا اس پر جنہ کو اعتراض تھا کہ یہ ویز ٹھیک پروف بھی اپنے آپ کو کرتے ہیں پروف ہوئے کہ جناب ایفیسلہ یہ انہیں ٹھیک تھے اینیو چلتے ہیں کہ یہ خلافت کی موومنٹ جو ہے وہ چل رہی ہے اس کے بعد ہم آم نائٹین نائٹین کو ایکٹ آف نائٹین آئے انیس سو نو کے ایکٹ کے بعد پھر میں انیس سو انیس میں ایکٹ آتا ہے جس کے اندر ایمپورٹن ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ ڈائی آرکی کا سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوز گرائے جاتا ہے یہ تھوڑا سا خوشک ہے کہ کچھ ریزرڈ اختیارات دیئے گئے اور کچھ ٹرانسفرڈ اختیارات یعنی جو منسٹریز انہیں دپارٹمنٹس ان کو چلانے کے لئے جو ریزرڈ تھے وہ پیٹش نے اپنے پاس رکھے اور جو ٹرانسفرڈ تھے وہ جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کی طرف تفیز کر دئیے گئے تو یہ بہت امپورٹن تھا کہ سرف گورنمنٹ کی طرف یہ ایک امپورٹن ڈیویلپمنٹ تھی پارلیمنٹی فارم آف گورنمنٹ کے حوالے سے یہ ایک امپورٹن ڈیویلپمنٹ تھی نائیٹین نائیٹین کے ایک میں ہی ڈیریکٹ الیکشن انٹروڈیوز کرائے گئے سائز آف پروینچل لیجسلیشن اس کو بھی بڑھا دیا گیا اس کے بعد اس کا جو آٹکم تھا آٹکم یہ تھا کہ جو اس کے اوپر کرٹیک نائیٹین نائیٹین ایکٹ کے حوالے سے جو کرٹیک کی جاتی ہوئی یہ تھی کہ جس مقصد کے لیے یہ آیا گیا تھا اس مقصد کو امپورٹن نہیں کیا گیا بیٹش گورنمنٹ کی طرف سے یہ با ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دیموکریٹک ویلیوز ہیں جو کہ انڈیا کے اندر تاریخ میں پہلی دفعہ انٹروڈیوز کروئی جا رہی ہیں اس سے پہلے جو آتھارٹی کا کنسنٹ تھا یعنی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کہیں پہ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا تو یہ بنیادی طور پر ٹریننگ ہو رہی ہے یہ چیز یہ بتاتی ہے کہ بریٹش اتنے سنسیر تھے کس وی سے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو ایکٹس کے تھو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور آگے سے جو رسپانس ہے سلف گورنمنٹ کا جو لوکلز کا وہ کیسے آ رہا ہے یعنی سنسیرٹی اور امپلیمنٹیشن کانسٹیٹوشنل یہ سب آپ کے ہمارے سامنے آ رہا ہے یہ تو بات ہوگی نائنٹین نائنٹین یعنی یہ ٹائم پیرڈ ہے ایٹین اور یعنی یہ سٹارٹ ہوتا ہے فید کے حالے سے اور پھر آگے جو میں نے آپ کو بھی پہلے بھی بتایا کہ بریٹش گورنمنٹ نے ایشورس دی ایون جو وائس رہے تھے لارڈ جیمس فورڈ ایشورس دی کہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کا خلافت قدم نہیں کی جائے گی اور مقدس مقامات کا جو حفاظت ہے اس پر بریٹش ٹروپس جو ہیں وہ آلیڈی میسو پوٹیمیا کی طرف موف کر چکی ہوئی تھی کہاں پہ آپ کی ایشورس جہاں کی وہیں رہے گی تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایلی برادرز نے محمد علی جوار شوکت علی جوار اور تمام جو خلافتیز تھے انہوں نے کمپینڈ شروع کی ہندووں کو یہاں پر امپارٹنٹ ہے کہ جو ہندو ہلپ ہے کانگریس ہلپ ہے کانتی کی ہلپ ہے وہ مسلمانوں کو چاہیے تھی کیونکہ لارجسٹ کمیونٹی انڈیا کی تھی اور مسلمانوں کی جی سپورٹ ہے وہ کانتی کو چاہیے تھی سلپ گورنمنٹ حاصل کرنے کے لیے بریٹش گورنمنٹ پر پیش رائز کرنے کے لیے سو دیٹ وہ پیک آف کوپریشن اور بہت آگے گئے اور ایک تھرٹ فیل ہوا بریٹش کیا آتاواللہ دوزبن کیا فرنگی محل کیا فیل باری کیا علی گڑ کیا سب خلافت مومنٹ کا سینٹر بن چکے ہوئے تھے ہجر مومنٹ سٹارٹ ہوگی چھوڑ دو انڈیا اعزازات واپس کرو جائدادیں بیچ کے ہونے پونے کہ یہ دار الحرب ہے کہ مسلمانوں کے لیے رہنے کی جائے گا نہیں ہے دار اللہ منٹ کی طرف جاتے ہیں جو کہ ساتھ اسلامی ملک آفغانستان آفغانستان کی طرف جاتے ہیں اس کے بعد 1921 میں اچانک کیا ہوتا ہے کہ مومنٹ چر لہی ہوتی ہے کہ موپلا ریبیلین ہوتی ہے کوسٹل ایریا میں وہاں پر یہ ایک ہندو مسلم ہسٹیلیٹی اور پیٹرنس اس موپلا بغاوت کی نتیجے میں زیادہ ہوتی ہے پیدا ہوتی ہے اور فائنلی چورو چوری کا واقعہ پیش آتا ہے اس چورو چوری کے واقعے میں جی پائیس پولیس مین ان کو موپ نے حجوم نے زندہ جلا دیا یعنی تھانے بہاگ لگئی اور وہ زندہ چل کے شاکنگ تھا پوری پورے انڈیا کے لئے گاندھی نے بغیر مسلمان یعنی خلافت مومنٹ میں پیک آئی ہوئی ہے اور مسلمان اور ہندوی کا ٹھیکٹ ہے لیکن اچانکی بغیر بتا ہے مسلمانوں کو گاندھی اس خلافت مومنٹ کو ختم کر دیتا ہے شاک میں پڑ جاتی تمہار مسلمان لیڈرشپ اور پھر آگے بھی ڈیویلپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ نائنٹین ٹونٹی ٹو میں جو بلو ہوتا ہے اس کو وہ یہ ہوتا ہے کہ سوری ٹونٹی فور میں کہ کمال عطا ترک جو ہے وہ خلیفہ عبد المجید کو اگزائل میں پھیج دیتے ہیں اسے جلا وطن کر دیتے ہیں اور باقیادتوں پر خلافت انسٹوٹیوشن اسے ختم کر دیتے ہیں خلافت مومنٹ میرا خیال ہے کہ آخری ہنیمون تھا مسلمانوں کا اور ہندووں کا اس کے بعد سے نائنٹین ٹونٹی ٹھئی ٹونٹی فور ٹونٹی فائف ٹونٹی سیکس تک انڈیا نے اپنی تاریخ کے بدترین ہندو مسلم پسندات دیکھے مختلف ایریاز میں اور جو مسلم لیڈرشپ تھی ان کے لیے ایک نصیت اس کتاب کے مطابق سامنے آئی ہوئی تھی کہ اب خلافت خاص طور پر خلافت مومنٹ کے بعد کہ اب پولٹکس میں ہندووں کے اوپر کانگرس کے اوپر ریلائی نہیں کرنا اب اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونے ہے اور ایکٹیو ہونے یعنی ریوائیو کرنے ہے ریوائیویلیزم آف مسلم پولٹکل لیڈرشپ کا یہ ٹائم پیرڈ ہے جس کو ہم یعنی اگر ہم اس کو ٹوئنٹی سکھ تک دیکھتے ہیں کہ فسادات ہوتے ہیں تو بہت ایک چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں اگارڈن ٹو دس بوک اس میں وہی کہتے ہیں کہ نائنٹین ٹوئنٹی فور ڈاکٹر سکنڈر کے مطابق مسلم ڈیک کی ریوائیویل کا ساتھ ہوتا ہے نائنٹین ٹوئنٹی سیون اس میں دلی مسلم پروپوزل پیش کی جاتی ہیں یہ بھی جنہ کی طرف سے جس کے یہ نہیں یہ مسلم لیڈرشپ خاص طور پر جنہ کی لیڈرشپ کے حوالے سے یہ اچیومنٹس ہیں کہ جنہ کس طرح مسلم پولٹیکل لیڈرشپ میں سامنے آتے ہیں ریوائیویل افلی نائنٹین ٹوئنٹی فور دلی مسلم پروپوزل نائنٹین ٹوئنٹی سیون امیڈمنٹس ٹو نہرو رپورٹ نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ اور جنہ کے فورٹین پوائنٹ جو ہے نائنٹین ٹوئنٹی نائن میں اور مسلمان اس ڈریکشن میں جنہ لیڈرشپ میں سامنے ہوتے ہیں اوکے سو یہاں پر نائنٹین ٹوئنٹی فور میں ایک اہم چیز ہمارے سامنے آ رہی اور وہ یہ تھی ٹوئنٹی فور میں جنہ تمام خلافت کی لیڈرشپ کو یعنی جب یہ ریوائیویل کی ہے اپنی لیڈرشپ کو تو اس میں جنہ سامنے نکھر کے سامنے آتے ہیں نتھر کے سامنے آتے ہیں اور جنہ کی لیڈرشپ سامنے آ جاتی ہے آلدو کچھ خلافتی اس کو یہ پسند نہیں تھی لیکن بہت بڑے نام تھے محمد علی جور مختار عمد انساری سیفود انکیچلو جنہ خلافتی جو تھے سو جنہ کلیرلی ایک نیو لیڈر سامنے آ چکے تھے یہاں پر نائنٹین ٹونٹی سیون میں جو کہ جنہ کے دلی مسلم پرپوزل کے نام سے بہت مشہور ہے پرپوزل پیش کی جاتی ہے اور ایک کوشش کی جاتی ہے کہ جو ہندو مسلم یونٹی ہے اس کو پر خلافت کے بعد خراب ہو چکی ہوئی تھی دلی مسلم پرپوزل تھی جنہ نے ٹونٹی سیون میں اس میں یہ کہا گیا کہ ہم ہم سرنڈر کرتے ہیں کہ جو سیپرٹ الیکٹرو ریٹس ہیں اور دوسرا جو مرکز میں تہائی نمائندگی مسلمان کی ہوگی اس سے بھی ہم سرنڈر کرتے ہیں لیکن جو باقی جو ریفارمز ہیں خاص طور پر پروونسز کے اندر وہ ریفارمز جو ہے وہ آپ مانیں اور ایک ریکنسیلیشن کا جو ہے وہ ایک ایفرٹ کی گئی آل پارٹیز کانفرنس میں جو کہ انڈیا میں آل پارٹیز کانفرنس میں جو کہ کانسٹیوشنل پرابلمز کو حل کرنے کے لیے کی گئی تھی سٹریٹ آوے کانگرس نے اس کو ریجرٹ کر دیا اس کتاب کے مطابق اور ڈاکٹر سکرنڈر کا کہنا ہے اس کتاب میں کہ پہلی دفعہ مسلمانوں نے مسلمانوں کی بلٹ میں اس بات کو مانا کہ ہم کمپرمائز کر لیتے ہیں سیپریٹ الیکٹوریٹس ہٹ کے اور ہم آگے جو مسلمانوں کی دوسری ڈیمانڈز ہیں کانگرس کو ایکسپٹ کر لیتی تو ہماری دو بڑے بڑی یعنی بیٹش گورنمنٹ نے تو مان لیا تھا کانگرس ابھی ایکسپٹ نہیں کر رہے تھی تو یہ مسلم باقی مسائل اگر حال ہوتے تو ان سے پیچھر ان دو ایشو سے پیچھر نے تیار دی اس کو کانگرس سائیمن کمیشن آتا ہے سائیمن کمیشن اپنی ریپورٹ دیتا ہے سائیمن کمیشن میں تمام وائٹ تھے جس کو لیگ بھی ڈسمیس کر دیتی ہے نائنٹین تھرٹی میں انہوں نے اپنی ریپمینڈیشن دی جس کو لیگ بھی ڈسمیس کر دیتی ہے اور کانگرس بھی ڈسمیس مسلم سپرٹ الیکٹریٹس کا جو ڈیمارڈ ہے اس کو مینٹین رکھا گیا باقی جو مسلمانوں کی ڈیمارڈ سے ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا نائنٹین ڈونٹی ایٹ میں یہ نہیں وہ ٹائم پیریٹ ہے جب کہ وہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے اچھا اب آتے ہیں جی مشہور مہرو ریپورٹ کے اوپر جو کہ مسلمانوں کے لیے شاکنگ ریپورٹ تھی اور اس میں مسلمانوں کی جتنی بھی ڈیمارڈ تھیں چاہے وہ سپرٹ الیکٹریٹس کے حوالے سے تھی چاہے وہ مرکز میں ایک تہائی ایک سریعت کے حوالے سے تھی ان سب کو ریجیکٹ کر کے کہا گیا تھا کہ کانگریس ہے کمینوٹیز کی ریپیزنٹیوز ریپیزنٹیشن کرتی ہے تو اسی کے پریٹ فارم سے سب چیزیں کی جائیں گی یعنی مسلم اس کتاب کے مطابق مسلم نیشنلیسم کو اس طریقے سے ماننے ایڈیڈ نہیں تھے پولٹیکلی سوشلی سو یہاں پر نہرو ریپورٹ کے ساتھ جو ٹاکسک اندر یہاں پر نہرو ریپورٹ جب آتی ہے جنا ایک اور ایفٹ کرتے ہیں ہندو مسلم یعنی کے حوالے سے کہ وہ نہرو ریپورٹ میں کچھ امینڈمنٹ لے کے جاتے ہیں اور اگین کانگریس کے آل پارٹیز کے انونشن جو کلکتہ میں ہو رہا ہوتا ہے 1928 میں وہاں پر جا کر اپنی جو امینڈمنٹ سے چونکہ خوش نہیں ہوتے مسلمان کہ امینڈمنٹ سے ان کو ایکسپٹ کیا جائے اور اس پر بات ہو سکتی ہے جس کو کانگریس نے اگین سٹیٹ آوے ریچٹ کر دیا موتی لال نہرو نے کہا کہ میں ریزائن کر دوں اگر میری نہرو ریپورٹ کو نہ مانا گیا تو یہ چیز گاندھی کے مائن میں بھی گاندھی نے بھی اس ریپورٹ کو کنسیڈر نہیں کیا جنا personally was hurt اور اس کے بعد سے پھر آپ دیکھنے کہ جنا نے اپنے 14 points دیئے جس میں خاص طور پر یعنی دلی پرپوزر میں ریکنسیلیشن کا کچھ اسپیکٹ موجود تھا لیکن جو جنا جنا 14 points صرف اور صرف مسلمانوں کے لئے تھے اس میں فیڈریشن کو انڈیا فیڈریشن جس میں جو وفاق ہوگا انڈیا فیڈریشن کی صورت میں ہوگا فیڈل کنسٹیوشن کی پیس پہ ہوگا اور جس میں جو پاور جو ہیں وہ صوبوں کو دی جائیں گی صرف وفاق کی علامت وفاق جو وفاق علامت کے طور پر ہوگا ریفارمز کی بامسلم جو پروینسز ہیں ان میں ریفارمز کی صورت کے سند کو بہنی سے علامت کیا جائے اصلاحات کی جائیں بلستان کے اندر ایڈیولی ایف پی کے اندر اور جو مسلم میجورٹی پروینسز سوالے سے بات کی جس میں مسلمان کسی اور کے اوپر پیس کرنے کی بجائے صرف مسلم پولٹکس کے اوپر پیس کیا جا رہا تھا کوشش کرتے ہیں اس کو ختم کرنے کی جلدی سے جلدی اور اب جو بات ہے وہ ایکٹ آف 1935 کی طرف جاری ہے لیکن اس ایکٹ سے پہلے بیٹش گورنمنٹ نے راؤنڈیبل کانفرنس بلائیں 1930 میں 31 میں 32 تک ہی ہوتی رہی راؤنڈیبل کانفرنس جو 1930 میں جو پہلی کانفرنس ہوئی اس میں گاندھی نے پارٹسپیٹ نہیں کیا دوسری میں پارٹسپیٹ کیا دوسری میں پارٹسپیٹ کیا اور دوسری ختم ہوگی 32 میں کیونکہ گاندھی کا جو پارٹسپیکٹیو ہوئی یہ تھا جو ہندو مسلم ایکچلی ایکچلی گاندھی نہیں ہندو مسلم سیٹلمنٹ اور مسلمانوں کی ڈیمانڈ تھی اس حالے سے بھی ریڈی نہیں تھا کمیونٹیز کسی بھی پوریوٹیکل سلوشن پر نہیں پہنچی کمیونٹی آوارڈ آیا 1932 میں وہ بھی ریجٹ کر دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایکٹ آف 1935 آیا اور فائنلی آپ کو بتا گیا ایک سیریز ایفرٹ تھی بیٹش گورنمنٹ کی طرف سے پوریوٹیکل سیٹلمنٹ دیفرنٹ پارٹیز میں ہو جائے جو کہ نہیں ہو سکی جب نہیں ہوئی تو بیٹش گورنمنٹ نے ایکٹ آف 1935 اپنی انڈسٹیننگ کے مطابق انڈیا کی پوریوٹیکل جو پوروینسز ہیں پوروینشل اسمبلی یہ لیجسلیشن اس کی گنجاش رکھی گئی تھی جنا نے اس کو ریجیکٹ کیا اور جنا سیٹ کے ایکٹ جو ایکٹ آف 1935 وہ فیلیر ہے 37 کے الیکشنز ہوتے ہیں کانگریس منسٹریز بناتی ہیں اور یہ منسٹریز جو ہیں وہ 7 آف 11 پوروینسز میں بناتی ہیں مظالم کرتی ہیں اور یہ مسلمانوں کے اوپر مظالم میں پیر ریپورٹ شریف ریپورٹ فضل حقی مسلم سفرنگز انڈر کانگریس روڈ یہ ریپورٹ ساری بتا دی ہیں کہ مسلمانوں اس حکومت میں مسلمانوں کے خلاف ظلم کیے گئے اور مسلمانوں کے کلچر مسلمانوں کی پولٹیکس پولٹیکل رائٹس کے اوپر حملہ تھا اور ان رولز نے بڑا کلیر کیا کہ مسلمانوں اگر بیٹش چلے جاتے تو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا اچھا اب جب یہ ساری چیزیں کلیر ہوگیں 1939 تک تو کانگریس نے 1939 میں بیٹش گورنمنٹ سے وار پولیسی جو کہ سیکنڈ وار کی پولیسی کی پیس پر ریزائن کیا اور جنہ نے اس کو اپیشیٹ کیا لیکن اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو اہم مسلمانوں کی پولٹیکل لائف میں ایک اہم سیٹپ آرہ ہے وہ 1940 کا ہے 1940 میں جو لہول ریزولوشن ہے اس پر ہم بات کرنے سے پہلے ہم جنہ نہیں تھے صرف اور صرف کے جو کہ اس کتاب کے مطابق ریسپان کر رہے تھے کانگرس منسٹری کے ریسپانس میں اس میں جو ڈیفرن ریپورٹس بھی پیش ہوتی ہیں جو کہ ریجنل لیول کی ہوتی ہیں یعنی ریجنل لیول کی پولٹیکس یعنی ایک سلوشن بتائیں رہتے ہیں کہ دیکھیں جو مسلم پرابلم اس کا سلوشن کیا ہے کہ اس میں جو سید زفر الحسن کی جو پروفیسر زین لگڑ کے ان کی کانفیڈیریسی آف انڈیا ریپورٹ ہے عفضل حسین اور عفضل قادری اور سید زفر الحسن نے یہ ریپورٹ دی اور ملدت آف اسلام یعنی ایک اور ڈیٹیل ہے جو کہ ٹائم نہیں ہے ان کو ڈیسکس کرنے کلے گی سارے ریجنل پروبلم کو جو ڈیفائن کر رہے تھے جو جنہا کی 1940 میں لہور ریزولوشن ہے آپ کو بتا کہ مسلم پولٹکس میں ایک اہم موقع ہے کہ جب لہور ریزولوشن جو پیش کی گئی 23rd مارچ 24 مارچ کو ایڈاپٹ کیئر کی گئی جس میں کلیر کٹ مسلمان کے اوملیٹ کا مطالبہ کیا گیا تھا اور اس میں جنہا کی جو ڈیفرنٹ ریزن ہیں کہ جو 90 کروڑ مسلمان ہیں اگر اس میں سے 60 کروڑ مسلمان آزاد ہو رہے ہیں تو یہ آزاد اور ایک پروپورشن آزاد مسلم پپولیشن ہے یہ ہمیشہ کے لیے حلام نہیں رہ سکتا اور یہ جو مسلم نیشنلیزم کا آئیڈیا ہے یہ جس جنہا آنے دیں کہ یہ آئیڈنٹی کے حوالے اور پرپس کے حوالے سے ایک سیکیور مسلم نیشنلیزم کے حوالے سے ایسے ہی بات نہیں اور اس کے بعد پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہم اسے وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ جنہا نے بڑا یہ کلیر آئیڈیا تھا کہ مسلم نیشنلیزم اس میں اقبال کا بھی ذکر کیا یہ کہ اقبال بھی جو اقبال 1930 نے خود بیال بات کیا تھا تو اقبال نے اس کو فلوسفیکل وائے میں پتایا مسلم نیشنلیزم کی جو بنیاد تھی نائنٹین فورٹی جو ہے وہ مسلمان جو پولٹیکل لائف ہے مسلمانوں کی وہ بہت اہم ہے مسلم لیڈرشپ کے حوالے سے مسلم پولٹیکل لائف کے حوالے سے کہ نائنٹین فورٹی جس طاقس کردہ نے بھی کہ یہاں سے پاکستان لنک کرتے ہیں پاکستان ایڈیولوجی کو یا پاکستان بومنٹ کو تو اس میں جب ہیٹ اپ ہوتا ہے اور پولٹیکل سینیریو انڈیا کا تو اس میں نائنٹین فورٹی ٹو میں ایک جو امپورٹن جو ہوئے ہے وہ کرپس مشن ہے جس کو جنہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں سٹریٹ اوائی بیگوز جنہ نے بہت قریب تھے گاندھی جنہ ٹاگ ہوتی 1944 میں اگین راجہ گوپل اچاری نے میٹنگ کر بھائی لیکن گاندھی جنہ کو اپنی شرطوں پر جو ہے وہ اگریٹ کروانا چاہتے تھے جس کو جنہ نے ریجیکٹ کیا ان شرطوں پر 1945 میں شملا کانفرنس ہوتی ہے اور شملا کانفرنس میں جو لارڈ ویول ہوتا ہے اور ان کو تمام پارٹیز کو بیٹھا کر اس کا سلوشن سارٹ آٹ کرنے کے یا انٹریم گورنمنٹ بنانے کی کوششیں یہ سب چیزیں شورٹ ٹرم وی میں کرنے کی کوشش کی جاتی لیکن یہ بھی فیل مسلم لیگ کامیاب ہوتی ہے جس کو نہرو یہ کہتا کہ یہ فتح ہے مسلم لیگ کی پرنش سیٹ پر خاص طور پر یہ پاکستان کی فتح نہیں ہے یہ مسلم لیگ کی فتح ہے لیکن بیٹش اس حوالے سے جو جانتے تھے اگلا جو امپورٹن ہے وہ سیٹ اپ ہے وہ 1946 کے بات وہ کیابنٹ مشن پلین ہے جو 1946 مارچ میں 1946 میں یہاں پہ آتا ہے اور انہوں نے انٹرویوز کیے کیابنٹ جو میمبرز تھے انہوں نے انٹرویوز کیے اس میں گریپس بھی شامل تھا باقی میمبرز بھی شامل تھے انہوں نے انٹرویوز کیے اور انہوں نے انٹرویوز کرنے کے بعد ایک سلووشن دیا سلوشن یہ تھا کہ انڈیا کو اے بی سی زونز میں تقسیم کیا جائے گا اے میں پلاں ہندو مجورٹی پروینسز ہیں وہ ہوں گے بی میں جو ہے وہ پجاب نوی ایف پی بلوچستان سین یہ مسلم مجورٹی پروینسز ہوں گے اور سی کے اندر جو بنگاور اور عصام ہیں اسٹرن سائٹ پہ یہ شامل ہوگے سو سٹیٹس جو ہیں جو پرنسلی سٹیٹس تھی ان کی یونین آف جیسے کہتے ہیں کہ وہ بھی یونین ان کے حوالے سے بھی پلان تھا کہ اس کے ساتھ ہونا چاہے تو آئیڈیا یہ تھا کہ ان کے لئے پروینچل کونسٹویشن بنایا جائے گا اور ایک انٹریم گورنمنٹ بنائی جائے گی جو کہ ایک عرصے تک کام کرے گی اور ان گروپس میں سے جو جب جب تک کام کرنا جاری رکھے گا ان گروپس کے پروینچز وہ جاری رکھیں گے اور جو علادہ ہونا چاہے گا وہ علادہ ہو جائے گا اور یعنی یہ ایک عرصے تک دیوین گروپس میں اور انٹریم گورنمنٹ جو ہو چلے جائے گی یعنی جس میں جناہ کے لیے بڑا اچھا تھا کہ مسلمانوں کے جو ایریاز ان کو آزادی کی بات کی گئی تھے اور سٹرونگ سینٹر سے بھی ہٹے تھے اور پروینچز کو امپورٹنش بھی دی جا رہی تھی جناہ اب یہ تھا کہ جناہ اس کو اکسپٹ نہیں کرے گی کیونکہ جناہ تو پاکستان سپریشن کی بات کر رہے ہیں پاکستان سے ہٹ کے وہ بات نہیں کر رہے ہیں تو جناہ اس کو اکسپٹ نہیں کرے گے اور اس میں یہ جو اسے اکسپٹ نہیں کرے گا اس کو گورنمنٹ کی آفر کر دی جائے گی اور ان کے معید میں یہ تھا کہ کانگریس اکسپٹ کر لے گی اب کانگریس کو جناہ نے اکسپٹ کر لیا کانگریس کو اس پر اتراز ہوا انٹرسٹنگ لیا کانگریس نے جو گروپنگ تھی پروینسز کی اس پر کانگریس کو اتراز تھا اور ایڈ بیا کر نہروں نے سٹریٹ فارورڈ جواب دے گیا کہ نو گروپنگ اب چاہیے تو یہ تھا کہ کانگریس اگر اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے تو گورپنٹ جو ہے وہ مسلمی کو گورپنٹ بنانے کی جازت دے دی جائے لیکن نو گورپنٹ ٹو لیک جب یہ چیز سامنے آئی تو جناہ نے کیونٹ مشن پلان پلان سے جو ہے وہ ویڈراؤ کیا اور ایکشن کا ڈیسائیڈ کیا اور اس وقت جاری رہے گا جب تک پاکستان نہیں بنتا پاکستان اور پھر آگے جو ہے جناہ وانٹڈ پاکستان ایٹ آل کاسٹ جب یہ ساری صورتحال بیٹش پرائم میسٹر نے دیکھی نائنٹی فورٹی فیب نائنٹی فورٹی سیون کو کلیمٹ اٹلی نے بیٹش پرائم میسٹر انہوں نے انڈیا کی پارٹی تھرڈ جن پلین سے اپروو کر آکھ تھرڈ جن پلین جو ہے پارٹیشن پلین جو ہے اعلان کیا اور لارڈ مارڈ بیٹن کو اس پلین کے ٹارگٹ اور گول کے ساتھ بیج دیا پاکستان بن گیا اور انڈیا بھی بن گیا دیکھ وز ایکشلی اب یہاں پر ختم کرنے سے پہلے ہمارے پاس کچھ منٹس ہیں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ دیکھیں صرف اور صرف یہی پرسپیکٹیز ہے جو کہ ایڈیا کی پارٹیشن میں جو کہ مختصر سے آرٹیکل میں روکٹ سکندر ہیات نے لکھا ہے روکٹ سکندر ہیات کی کتاب جناز کرزمیٹک لیڈر بہت اہم کتاب ہے بات ختم کرتے میں آپ سے کہوں گا کہ ایسا نہیں کہ آپ کسی بھی ڈسکوز کو ریجیکٹ کر دیں اس کا بھی پڑھنا اہم ہے اس میں جتنی بھی ڈیویٹ کی گئی اس میں میرا پرسنل اپنین نہیں ہے جس حد تک اس سرونٹ آف ہسٹری میں سمجھ سکاؤں جو اس کتاب میں بتایا گیا وہ آپ سے ڈسکس ہوا اس کو اوپر بات کی گئی یہاں پر میرا پرسنل کوئی اپنین نہیں ہے میرا کوئی پرسنل انیلیسز نہیں ہے لیکن ایک بات میں گزارش کرنا چاہوں کہ اگر آپ ذہری بات ہے اگر آپ تھیرٹیکل فریم ورک میں جانا چاہتے ہیں آپ کے لئے بہت ضروری ہے تو دیل جی ہے وہ کریٹنگ مدینہ پاکستان کے حوالے سے وہ اپنا ایک پسپیکٹل دیتے ہیں شریف مجاہد کا جو آرٹیکل ہم نیکسٹ اڈیاریجیکل فاؤنڈیشن وہ ہم پڑھیں گے امید ہے آپ کو بہت تک جو ہے وہ ہم سب جو افٹ کی بہت تک سمجھ ہی ہوگی اور تاریخ ہے پولٹیکس ہے سوسائٹی ہے ہم نے اس کو اسی طریقے سے سمجھ نا ہے اسی افٹ کے ساتھ سمجھ نا ہے اور نیکسٹ ویڈیو تک کی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا